کفایت شعاری کمیٹی کی سفارشات چھوٹی کبینہ ریٹائر افسران کی مراد ختم کبینہ کی گاڑیاں بند ٹیکس دہندگان کا پیسہ سرکاری اخراجات سے بچانے کے لیے وزیراعظم شباز شریف نے کفایت شعاری کمیٹی کی جانب سے پیش کردہ سفارشات سے اتفاق کرتے ہوئے کمیٹی سے کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اتماز میں لے کر ان تجاویز پر عمل کیا جائے کمیٹی کی سفارشات کے مطابق کبینہ کا حجم کم کیا جائے ارکان پارلیمنٹ کو ترقیاتی فنڈ نہ دیے جائیں سرکاری خزانے سے کسی کو بھی پانس لاکھ رپے مہانہ سے زیادہ پینشن نہ دی جائے سرکاری افسران کو بڑی گاڑیاں نہ دی جائیں ریٹائر سرکاری مرازمین اعلیٰ عدالتوں کے جیوڈیشنل افسران اور برودی سرویس والوں سے تمام اراد سیکیورٹی معامل سٹاف اور یوٹیلٹیز واپس لی جائیں تمام ارکان قومی و صوبائی سملی اور سینیٹریزر کی تنخائیں پندرہ فیصد کم کی جائیں وفاقیوں صوبائی سطح بر تمام وزارتوں ڈویجنوں محکموں متحد دفاتر خود مختار اداروں صوبائی حکومتوں اور بیرون ملک سفارتخانوں وغیرہ کا موجودہ بجٹ پندرہ فیصد کم کیا جائے تمام سرکاری مرازمین بیوروکریٹس ججو اور مسلح فاج کے افسران کو ایک سے زیادہ پلاؤٹس نہ دیے جائیں اگر پہلے ہی ایک سے زیادہ پلاؤٹ اور کوئی اضافی زمین علاوٹ کی گئی ہے تو اسے منصوب کر کے نلامی کروائی جائے سی پہ کے تحت خصوصی سنتی زونز کے علاوہ کوئی نیا گرین فیل پروجیکٹ شروع نہ کیا جائے برتیوں پر پابندی عاد کی جائے اور سب کے لئے سکوٹی پروٹکول میں کمی کی جائے کبینہ کا حجم کم کر کے اسے تیس ارکان تک محدود کرنے کی تجویج دی گئی ہے لیکن ساتھ ہی یہ اپشن دیا گیا ہے کہ اضافی کبینہ ارکان یا مومنین خصوصی عوامی فلاح کی بنیاد پر کام کر سکتے ہیں تجاویز میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری عدداروں کو حاصل فروٹکول اور سکوٹی بندوبست پر نظر ثانی کی جائے کمیٹی نے اس بات کی نشاندائی کی ہے کہ ان سفارشیات پر عمل مشکل کام ہوگا لیکن ملک کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات بلخصوص جی نے سرکاری خزانے سے پیسہ دیا جاتا ہے کفایت شعاری مہم میں حصہ ڈالیں اگر ان سفارشیات پر عمل کیا گیا تو حکمران اشرافیہ ارکان پارلیمنٹ جیجز جرنائل سویلین اور ملتری افسران ٹیکس درندگان کے پیسے سے جو سولتے مرات اور دیگر تجوشات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ حد تک ختم ہو جائیں گی